الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئی علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیب کا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعت لکل حول من الاحوال مقتہمی دروشی پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا محمد آج یہ دوسری نشست ہے کثیر تعداد میں علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو یہاں ایک عالی نسبت سے اکٹے ہوئے ہیں ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے کل میں نے چند بنیادی باتیں عرض کی تھی ان کو اختصار کے ساتھ مدور آتا ہوں پھر آگے بات چلاتا ہوں کل میں نے یہ بات عرض کی تھی اللہ نے سب سے پہلے منصب نبوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور چنا یہ منصب ختم نبوت منصب نبوت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں رکھا اور نبوت ایک منصب ہے جو قسمی نہیں ہے بلکہ یہ وحبی ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کا انتخاب ہے اللہ کا چنو ہے جس کو اللہ نے چنا بس اسی کو یہ منصب نبوت منصب رسالت ملا انبیاء علیہ وسلم کا سلسلہ بیسط حضرت آدم سے شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکمل ہوا حضرت آدم سے پہلے اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا نہیں نبی علیہ وسلم کے بعد کسی کو اللہ نبی اور رسول بنا کر کے بھیجیں گے نہیں میں نے یہ بات عرض کی تھی تمام انبیاء علیہ وسلم معصوم ہر قسم کے عائب سے منزہ اور پاک پھر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم آئے وہ اللہ کی وحی کے پابند تھے اور اللہ کی وحی لے آنے والے حضرت جبریل امین تھے اور آخر میں ایک بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم آئے ان کا علاقہ زمانہ معدود تھا لیکن میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ زمانہ غیر معدود اس کے بعد میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حیرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ہمارے عقیدہ خط بن عبوت کے مخالف نہیں ہے وہ کیوں کل تفصیلات میں نے عرض کر دی تھی تقریبا وہ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ خط بن عبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں نہیں بھیجے گے حضرت آدم سے شروع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے باقی رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے تو کل میں نے اس پر وضاحت عرض کر دی تھی کہ وہ جب آئیں گے تقریباً چالیس سال کا عرصہ جب دنیا میں رہیں گے تو یہ حکم بھی شریعت ہی نبی کی کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی بن کر کے آئیں گے اور ان کو حکومت ملے گی اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکومت فرمائیں گے اب یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو جب قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخی نبی ہیں اب اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے تو شریعت کے ہاں شریعت کے روح سے یہ آدمی دجال اور کذاب ہے دیرہ اسلام سے خارج ہے اور ہماری آخیت کی کتابوں یہ بات موجود ہے کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفرم بالعجمع کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ بالعجمع کفر ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس مدعی نبوت کو مسلمان مانگتا ہے وہ بھی دیرہ اسلام سے خارج اور اگر کوئی شخص اس مدعی نبوت سے اس کے دعوی پر دلیل نبوت مانگتا ہے موجزہ مانگتا ہے تو یہ بھی دیرہ اسلام سے خارج یہ بات کل میں نے عرض کی تھی میں نے خلاصہ آپ کو عرض کر دیا آر تو اب آگے چلتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں اسود انسی طلعہ عیسدی سجا نامی عورت اور مسلم قذاب ان افراد نے دعوی نبوت کیا جب انہوں نے دعوی نبوت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لما تاخیر کیے بغیر صحابہ اکرام کو اکٹا فرمایا اور واضح طور پر یہ اعلان فرمایا اور اشاعت فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو فلان علاقے سے اطلاع آئی ہے کہ فلان آدمی نے دعوی نبوت کیا ہے اس کا کلا کما کرنا ہے اس کو جہنم رسید کرنا ہے اس پر کل میں نے بہت ساری باتیں عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بیچھائے گئے پتر مارے گئے تعایف کے اندر نبی علیہ السلام کوئی اتنا زخمی کیا جیا لیکن تمام مواقع کے اندر اللہ کے رسول نے سب کو معاف کیا 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 سب کو وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ان مواقعوں پر رحمت کا تقاضی یہ تھا کہ ان کو اللہ کے رسول معاف کر دیں چنانچہ اللہ کے رسول نے ان سب کو معاف کیا لیکن جب کسی شخص نے دعوے نبوت کیا نبی علیہ السلام کے منصب ختم نبوت کی توہین اور تنقیز کی تو پھر اب میرا دعویہ یہ ہے کہ یہاں رحمتِ عالم کی رحمت کا تقاضی یہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو باقیدہ صحابہِ اکرام بھیج کر کے جاننا مرصید کر آیا یہ بات کل میں نے عرض کی تھی اور تاریخِ اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ جب بھی کسی نے اس قسم کے حرکت کی ہے اسلامی حکومتِ قائم تھی اور ان کی حکمران غیرتِ اسلامی سے سرشار تھے اور اپنے دل دباغ میں نبی علیہ السلام کی محبت رکھتے تھے بے دین نہیں تھے تو ان افراد نے ان گستاخانِ رسول کو نبی علیہ السلام کے بعد دعوے نبوت کیا یا کوئی اور گستاخی کی اسے گرفتار کیا مقدمہ چلایا جرم ثابت ہوا اسے سزاِ موت دے دی اور امت کے ایمان کو محفوظ کر لیا چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا آنا وساط کا آتائین میں اور کیا مدستر ہے کہ جس طرح یہ دو انگلی ہیں یہ ہے اس کے بعد یہ ہے ان کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے اگر ہو جائے پھوڑا پنسی تو حکیم قبیم کے پاس جانا ہوتا ہے سرجن ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے کہ اسے ختم کریں اس کی وجہ سے اس نے میرے جسم کے محول کو سکون کو برباد کر رکھا ہے اور یہاں اس کا محل نہیں ہے چنانچہ اسی طرح نبی علیہ السلام ان دو انگلی کو اشارہ فرمایا میں ہوں میرے بعد قیامت ہے جو میرے بعد دعویہ نبوت کرے گا وہ امت کے ایمان کو خراب کرے گا امت کے محول کو خراب کرے گا لہٰذا اس کا قلعہ کمہ کرنا بھی لازم ہے نبی علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور امت نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہمارے اس پاک و ہند کے اندر انگریز آیا اس نے حکومت کی اپنا تسلط جمعیا جب اس نے مسلمانوں کی تحذیب و ثقافت ہندوستان کی تحذیب و ثقافت کو مٹھانے کی کوشش کی اور اپنے تحذیب لانے کی کوشش کی جیسے آج کیا جا رہا ہے چنانچہ ہمارے بڑے اکابر بزرگ انگریز کے خلاف میدان میں آئے انگریز کے اس سادش کو ناکام کیا اور علم جہاد بلند کیا انگریز کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا انگریز سلا دیا مگر انگریز شاتر تھا وہ بہت سارے فتنے مپا کیے اس میں سے ایک فتنہ قادیانیت کا مرزائیت کا فتنہ ہے کن کا فتنہ ہے فتنہ ہے قادیانیت فتنہ ہے مرزائیت مرزائیت جس کا بانی مرزا غلام آمد قادیانی تھا کیا نام تھا مرزا غلام آمد قادیانی چنانچہ ایک سادش کے تحت ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت اس خاندان کا جو انگریز کا وفادار خاندان تھا اس کے ایک فرد کا انتخاب کیا اس کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد ابتدان اس کو اس انداز سے پیش کیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام کا یہ خیرخواہ ہے آریا سماجم سے مقابلے کرائے مناظر اور مباسر کرائے تعریر اور تخریر اور سکروائی مسلمان نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا مناظر ہے اسلام کا خیرخواہ ہے اسلام کا وفادار اور سپائی ہے چنانچہ کثیر تعداد میں لوگ اس کے قریب ہوتے گئے لاعلمی کی بنیاد پر کم علمی کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہو گئے لیکن جب اس کی تحریرات مزید سامنے آئیں اس نے گول مول باتیں جب تحریر کی اور جب اس قسم کی اٹھ پڑانگ وفتگو کی تو ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے علماء اللہ دھیانہ ان حضرات نے مرز غلام قادینی پر کفر کا فتوہ لگا دیا کفر کا فتوہ لگایا ہندامہ ہو گیا عجیب سا محول بن گیا کہ یہ آدمی اس پر کفر کا فتوہ انہیں کہا کہ ہم اس کو ثابت کریں گے چنانچہ انہوں نے مرز غلام قادینی کے کفر کو دلائل کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کر دیا اب یہ فتوہ آ کے چلا دعلم کے بند اور باقی مقادب فکر اس کی تصدیق کرتے رہے اور اس فتنہ قادینی کی سرکوبی کے لیے پھر تمام مقادب فکر نے تمام طبقات نے اس فتنہ قادینی کی سرکوبی کے لیے میدان میں آئے مسلمان بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو مگر جب نبی علیہ السلام کی ناموز کی بات آئی ہے نبی علیہ السلام کی خطب نبوت کی بات آئی ہے عزت و عبرو کی بات آئی ہے پھر کوئی مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہا الحمدللہ چنانچہ اب قادینی اپنے آپ کو انگریز نے اس اپنے خود کاشتہ پودے کو اسلام کے نام پر مذہب کے نام پر پیش کیا کس کے نام پر اسلام اور مذہب کے نام پر پیش کیا جبکہ ہمارے اکابر شروع سے کہہ دیا تھا کہ یہ قادیانیت کا فتنہ جو انگریز کا پپا کرتا ہے انگریز کی چھترے میں یہ پھیل پوڑ رہا ہے پر پرزے نکال رہا ہے یہ کوئی مذہبی فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ انگریز کے جاسوسی نظام کا نام ہے کل میں نے ارز کیا تھا اللہم اقبال نے بھی یہ خلاصہ نکالا کہ قادیانیت ملک اور ملت کے غدار اور یوگت کا چربہ ہیں چنانچہ پاکستان کے بننے سے پہلے مناظر مباسے ہوتے رہے جس انداز سے انگریز نے اس فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کی مسلمانوں میں اس کو جگہ دینے کی کوشش کی الحمدللہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے تاریر کا میدان ہو تغییر کا میدان ہو مناظرے کا میدان ہو مباسے کا میدان ہو مباہلے کا میدان ہو تمام میدانوں میں مرز غلام قادیانی کو شکست دی اور مسلمانوں کا ایمان بچایا پاکستان بنا اور اب زہر بات ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیں کتنا بے آبرو ہوئے کتنا تہتے ہوئے کتنا ہمارے بڑوں پر ظلم ہوا وہ ایک داستان ہے ہم نے دیکھی نہیں ہے سنی ہے سنی بھی ہے پڑھی بھی ہے جب اس داستان کو پڑھتے ہیں تو آنکھیں پڑھنے کی دیکھنے کی حمد نہیں رکھتی دل دماغ میں وہ واقعات آتے ہیں تو عجیب سمندر سامنے آتا ہے کتنی بڑی قربانی کے پاس اس ملک کے عزیز وطن عزیز کو ہم نے حاصل کیا لیکن نفسوس یہ ہے کہ جب یہ پاکستان محرز وجود میں آیا تو پاکستان کے کلیدی عدو پر کیا ہوا کلیدی عدو پر قادیانیوں کو اور خیر مسلموں کو بٹھا دیا گیا خصوصاً وزارت خارجہ زفراللہ قادیانی ملعون کو دے دی گئی میں نے ملعون کا لفظ جان بوجھ کر کہا جو میرے محمد کا باغی ہے کہو وہ ملعون ہے وہ کیا ہے جس طرح نبی علیہ السلام سے محبت اس طرح نبی علیہ السلام کے گستاخ کے ساتھ نفرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے زفراللہ قادیانی کو اس ملعون اور مردود کو وزارت خارجہ دی گئی پوری دنیا کے اندر یہ قادیانیت کو اسلام کے نام پر پھیلاتا رہا اندرود ملک جب ہمارا عین مرتب ہونے لگا اس وقت قادیانیوں کو مسلمان لکھا جا رہا تھا کیا لکھا جا رہا تھا جبکہ علماء اکرام کا فتوہ اللہ میں اکبال رحمہ اللہ محمد علی جنہ رحمہ اللہ بڑے بڑے سارے سیاستدان قادیانیت کے کفر کو سمن چکے تھے کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا اس پر اگر کبھی موقع ملا بتاؤں گا کہ قیادی اعظم محمد الجنہ نے کیا فرمایا اللہ میں اکبال نے کیا فرمایا زفر علی خان نے کیا سب کے ایک ایک بات انشاءاللہ نوٹ کراؤں گا بتاؤں گا کہ انہیں اس فتنے کو سمجھا کیا لیکن ایک سادش کے اطاعت ایسا ہوا جب یہ ہنے جا رہا تھا تو سب سے پہلے ختم نبوت کے غلام جھٹ میدان میں آئے اور ان کے سرخیل امیر شریعت حضرت مولانا اتعاللہ شاہ بخاری رحم اللہ اور انہوں نے تمام مقادے پر فکر کو اکٹھا کیا اور فرمایا بھئی ہمارا آپس میں سیاسی اختلاف تھا ہے اور رہے گا لیکن ناموس رسالت ختم نبوت کے مسئلہ اور قادیانت کے کفر کا مسئلہ یہ ہمارے ہم متنازے نہیں ہیں آج اگر ہم یہاں رکاوٹ نہیں بنیں گے ایک تو یہ کہ کل یہ ہمارا ملک ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسل مسلمان نہیں رہے گی چنانچہ تاریخ چلی انیس سو ترپن کی تاریخ ختم نبوت پھر دس ہزار مسلمان شہید ہوئے ایک بیجاری پیدا ہوئی تو برحال یہ ایک بس منظر ہے اب مرزا غلام قادیانی نے کتابیں لکھی تقریباً چورا سی کتابیں ہیں اس کی چھوٹی بڑی پھر قادیانی کو دو گروپ ہوئے مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے بعد ایک لہوری اور ایک قادیانی ان کا اختلاف مرزا غلام قادیانی کے جان نشین بننے پر ہوا چنانچہ پہلا جان نشین مرزا غلام قادیانی کا بنا اس کا نام تھا حکیب نور الدین بھیروی وہ بنا وہ بن گیا ان کے اختلاف دب گئے جب وہ مرا وہ جہنم رسید ہوا پھر دونوں گروہوں نے کوشش کی کہ ہم بن جائیں لیکن ایک گروپ جو قادیانی گروپ تھا جو مرزا غلام قادیانی کا خاندان کا گروپ تھا وہ مضبوط تھا جو لہوری گروپ تھا محمد علی کا وہ کمزور تھا چنانچہ لہور قادیانی گروپ قابض ہوا اور مرزا غلام قادیانی کا مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کو جان نشین بنا دیا گیا دوسرا جان نشین انہوں نے اختلاف کر لیا کہ ہم اسے نہیں مانتے چنانچہ انہوں نے مزید دو کھا دینے کے لیے امام الناز کو مسلمانوں کو گبرا کرنے کے لیے یہ شوچہ چھوڑ دیا کہ قادیانی گروپ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے لہٰذا وہ کافر ہیں جو نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ دہرہ السلام سے خارج ہیں ہم امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم انہیں کافر کہتے ہیں ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے ہیں آگے تمہارا کیا عقیدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو مجدد مانتے ہیں مہدی مانتے ہیں امام مانتے ہیں جب انہوں نے اپنا یہ عقیدہ زہر کیا تو پھر زہر بات ہے ایک آدمی جب کافر ہے کفر پر مرا ہے کوئی آدمی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ بھی دہرہ السلام سے خارج کوئی کافر کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی دہرہ السلام سے خارج کوئی شخص سیدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا کوئی ابو جہل کو مسلمان کہے گا وہ کافر ہو جائے گا باسمند میں آئی برحال امیر شریعت صدیق شاہ بخاری رحم اللہ سے فرمایا کہ لہوری اور قادمیوں میں کیا فرقے فرمایا خنزیر خنزیر ہوتا ہے وہ کالا ہو یا گوڑا ہو وہ برحال خنزیر ہوتا ہے مردود ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے چنانچہ برحال یہ دو گروپ بنے اب ان دو گروپوں نے اپنا کام شروع کیا امت نے دونوں کو کافر کہا علماء نے دونوں کو کافر کہا اور ہمیں بھی کافر چنانچہ قادمی گروپ نے مردود غلام قادمی کی کتابوں کو اکٹھا کیا ان تمام کتابوں کو جو مردود نے لکھی تھی ان کو اکٹھا کیا ان کی کتابوں کا نام جو مجموعہ بنایا اس کا نام رکھا روحانی خزائن کیا نام رکھا روحانی تھی تو یہ شیطانی خزائن اگر نام کیا رکھا روحانی خزائن اس کی تقریباً تئیس جلدے بنی کتنی تئیس جلدے چراسی کتابوں کے مجموعہ روحانی خزائن جلدے کتنی بنی تئیس ادھر سے لہوری گروپ نے مردود غلام قادمی کی کتابوں کو اکٹھا کیا اس کا نام رکھا سلسلہ تسانیفاتِ آمدیہ سلسلہ تسانیفاتِ آمدیہ مرزِ غلام قادمی کی تمام کتابوں کو انہیں شاہ کیا جس میں مرزے نے کفر بکے تھے تو آپ سے میں پوچھتا ہوں جو مرزے غلام قادمی کے کفر کو شائع کرے اس پر ایمان لائے تعویل کرے الگ بات ہے وہ کافر ہے کہ نہیں ہے دونوں کافر برحال چونکہ یہ قادمی گروپ مضبوط ہے اور زیادہ ہے ان کی کتابیں ملتی ہیں زیادہ ملتی ہیں اس لیے علماء کرام جب حوالہ دیتے ہیں تو ان روحانی خزائن کو سامنے رکھ کر کے مرزے غلام قادمی کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ حجب ہم ہورا حوالہ دیتے ہیں مثال کے طور پر مرزے غلام قادمی کی کتاب کے نام ہے ایک غلطی کا ازالہ یہ نام ہے ایک غلطی کا ازالہ ہم کہتے ہیں کہ مرزے غلام قادمی نے اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالے میں یہ نہیں کھا جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمر فلاں میں ہے اس کا صفحہ نے مری یہ ہے کیونکہ ہم اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک غلطی کے ازالے میں یہ لکھا اس دور میں تو وہ الگ ملتی نہیں ہے الگ کتاب ملتی بہت کم جب ہم روحانی خزائن کا حوالہ دیں گے تو کتاب کا نام بھی آ جائے گا جس جلد میں ہے اس جلد میں کا حوالہ بھی آ جائے گا اور ڈومنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے چنانچہ اب ہم آپ کے سامنے ہیں مرزِ غلام قادرین کی جو کتابوں کے حوالے دیں گے اور مرزائیت کا تعرف جو مرزِ غلام قادرین کا ذاتی تعرف اور مرزِ غلام قادرین کیا بکا کیا کہا مثال کے طور پر اس نے اللہ کریم کی توہین کی انبیاء علیہ السلام کی توہین کی صحابہِ اکرام کی توہین کی اہلِ بیعت کی توہین کی قرآنِ کریم کی تعریف کی اور حادثِ مبارکہ کی توہین کی امتِ مسلمہ کو کافر کہا یہ سب کچھ مرزا غلام قادرین نے اپنی کتابوں میں کہا اور کہتا ہے اللہ کریم جو مرز پر وحی نازل کرتا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے اور اس پر میں اسی طرح ایمان لاتا ہوں کہ جس طرح قرآنِ کریم پر میں ایمان لاتا ہوں تو اب مرزِ غلام قادرین کی جتنی بھی گفتگو اور تعریف ہوگی یہ مرزِ غلام قادرین کی وہی ہوگی ان کے مطابق وہی ہوگی اب دیکھتے ہیں مرزا غلام قادرین کیا کہتا ہے مرزا غلام قادرین کی اپنے ذاتی تعریف چلیں مولانا یہ دیکھیں تعریف مرزا غلام آمد قادرین انوان آپ نے پڑھ لیا آخری سطر دیکھیں کتاب البریہ میں ذر آرہی ہے کتاب البریہ مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو ستتر یہ دیکھیں کتاب البریہ مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر تیرہ صفحہ ایک سو ستتر اس پر مرزا غلام قادرین لکھتا ہے کہ اب میری ذاتی سوانے اب میری ذاتی سوانے یہ ہیں کہ میری پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکو کے آخری وقت میں ہوئی اور میں اٹھارہ سو ستاون میں سولہ برس یا سترہ برس میں تھا کیا سمجھا مرزا کہتا ہے کہ میری پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں ہوئی نبی ہے نبی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں یاد باتیں آپ کو نہیں بولتا تو یہ اٹھارہ سو انتالیس چالیس کیا ہوا حتمی بات ہوتی ہے نبی کی اللہ کی وحی ہوتی ہے یہ مشکوک بات کر رہا ہے آگے چل کے کہتا ہے اٹھارہ سو ستاون میں سولہ برس یا سترہ برس کا تھا آپ حساب لگائیں اٹھارہ سو انتالیس اور چالیس میں یہ سولہ برس کا بنے گا جس بدبخت کو اتنے بھی پتا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں کیا کہتا ہے میں نبی ہوں آگے چلے اب وہ اس نے مرز غلام قادمی اپنے کتاب میں لکھا اب یہ سیرت المہدی کا حوالہ ہے سیرت المہدی مرز غلام قادمی کے اپنے بیٹے نے مرز غلام قادمی کے کردار اس سیرت پر لکھی اور اس میں جتنا کچھ اس نے لکھا ہے تقریبا تقریبا اس نے اپنی ماں نسرت جہاں بیگم سے اس نے روایت کیا ہے تقریبا تقریبا اور لوگوں سے بھی لیکن زیادہ کیسے نے روایت کیا ہے اپنی ماں مرزے کی بیوی جس کو مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ قادمی ام الممین کہا کرتے تھا سیرت المہدی حصہ سوم صفح چھتر اس پر لکھتا ہے پس تیرہ فروری اٹھارہ سو پہنتیس با مطابق چودہ شوال بارہ سو پچاس بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے مرزے کی پیدائش اس کے متعلق کہہ رہے کہ مرزے غلام قادمی کی پیدائش اٹھارہ سو پہنتیس بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے اب بتاؤ باپ یہ کہتا ہے بیٹا یہ کہہ رہا ہے باپ اٹھارہ سو انتالیس چالیس جو وہی کا مدعی ہے اور بیٹا اٹھارہ سو پہنتیس کہہ رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک سچا ایک جھوٹا ہیں تو دونوں جھوٹے ہیں تو لیکن اس عبارتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک سچا ایک جھوٹا تو برحال ہم کہہ کہ دونوں جھوٹے اور ان دونوں کا اعتبار نہیں ہے آگے چلیں اب اس کے بعد اپنی پیدائش کی کیفیت کو بیان کرتا ہے جس طرح اس کا بیٹا کہتا ہے کہ صحیح تاریخ یہ ہے گویا کہ وہ باپ سے پہلا ہے تو اس کو پتا تھا گویا کہ وہ باپ سے پہلا ہے تو اس کو پتا تھا اب اپنی یہ پیدائش کی کیفیت کو بیان کرتا ہے اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس حیثیت کے ساتھ آیا تھا اس ہوش آواز کے ساتھ آیا تھا کہ پورا منظر دیکھتا رہا چنانچہ کہتا ہے میرے کہتا ہے ہم جڑویں پیدا ہوئے تھے کیا جڑویں پیدا ہوئے تھے میرے ساتھ پورا نہیں لڑکی تھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنگت تھا پہلے وہ لڑکی پیڑ سے باہر نکلی تھی اور اس کے بعد میں نکلا تھا یہ کون سی پھاٹک سے نکل رہا تھا کون سے یہ گیڑ سے نکل رہا تھا اور آگے کہتا ہے کہ پہلے وہ نکلی ادھر دیکھے پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا میرا سر اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں تھا کتنا کم بخت ملعون ہے کتنا بے عدب ہے اس کی فساد و بلاغت دیکھو کم بخت کی اچھا میں ایک اور وضاحت کر دوں یہ ہم نے خلاصہ لکھا ہوا ہے اس طرف جو آپ اندر آ رہا ہے مولانا یہ والا یہ مرزے غلام کرنے کی اس کتاب کا عقص ہے جس میں یہ عبارت ہے یہ روحانی خزائن مولانا یہ کس کا حوال ہے کس کتاب کا حوال ہے براہین عامدیہ کتاب کا نام ہے براہین عامدیہ روحانی خزائن جلد نمبر پندرہ صفحہ چار سو انہیں ایسی آگے چلیں میرے طرف مدوجہ ہوں اللہ کا نبی پہدائشی طور پر نبی ہوتا ہے پہدائش سے لے کر کے وفات تک اللہ کے نبی سے کوئی حماکت نہیں ہوتی ہے ہر قسم کے عیب سے منظم اخلاق کے عالی میرے ہاتھ پر صفحہ آگے چلیں مولانا واللہ یہ چاہے ہیں تجلیاتِ الٰہیہ صفحہ نمبر تین روحانی خزائن جلد نمبر بیس صفحہ تین سو چھانوے اس پر لکھتا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کہنات کا ذرہ ذرہ ہے وہ کہتا ہے میں پوشیدہ چوروں کی طرح آؤں گا معاہد اللہ کفر ہے کہ نہیں ہے آگے چلیں مولانا دعفر و بلا مرزے کی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر اٹھارہ صفحہ دو سو اکتیس اس پر لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا معاہد اللہ یہ تحرین ہے کہ نہیں ہے آگے چلیں کتاب کتاب البریہ روحانی خزائن کی جلد نمبر تیرہ صفحہ ایک سو تین اس پر لکھتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں کشف حالت بیزاری میں نیند میں نہیں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا وہی ہوں اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا یعنی میں خدا بن گیا ہوں مجھے یقین ہو گیا اب میرا انسانیہ والے سے کوئی عمل نہیں ہے میں خدا ہوں معاہد اللہ انبیاء علیہ وسلم کی توہین آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے کتنے کفیات ہیں ہم لوگ یہ سمیتے ہیں کہ جناب وہ کلمہ پڑتا ہے بڑے اخلاق والا ہے خدا کے لئے آپ خود اس فتنے کو سمجھیں اپنے اولایت کو سمجھائیں آج ہمارے خلاف گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے آج اخبار میں آپ نے پڑھا کہ انیس سو انیس سو تیہتر کے ان میں ترمیم کی جا رہی ہے اور ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے ان کو جو ہماری ہزار ہاں قربانے کے بعد پاکستان کے این مہینے غیر مسلم اقلیت ڈکلیل قرار دیا گیا تھا اب دوبارہ ان کو مسلمان لکھا جانے لگا شروع ہو رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کی سادش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ازالہ ہم حصہ اول روانی خزائن جلد نمبر تین صفحہ تین سو گیارہ ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بات پیش گوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا معاذ اللہ سممہ معاذ نبی علیہ السلام کو متعلق کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بات پیشن کو ہی امت کو سمجھانے لگے تو غلطی کھا رہے اور اس کو نبی علیہ السلام نے خود بھی اطراف کیا کم بخت کمی نہ کہیں گا یہ نبی علیہ السلام پر الزام لگا رہا ہے ہمارے کسی کتاب میں حدیث کی صیرت کی کسی کتاب میں اس قسم کی بات اور نبی ایسا ہو سکتا ہی نہیں اجاز عامدی زمیمہ نزول المسی روادی خزین جلد نمبر انیس صفحہ ایک سو تریاسی اس پر لکھتا ہے اس کے لئے اس کے لئے نبی علیہ السلام کے لئے محضر اللہ اس کے لئے چاند کے خصوف کا نشان زہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا یہ نبی علیہ السلام سے مقابلہ کر رہا ہے ان کے لئے صرف چاند کا خصوف ہوا تھا میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا خصوف ہوا ہے اپنے آپ کو بلند قرار دے رہا ہے محضر اللہ ایسا ہوا بھی نہیں تھا جھوٹ بولتا ہے چلیں جی کہتے ہیں آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرہ تخت سب سے اونچہ بچھایا گیا انبیاء علیہ السلام کے لئے کئی تخت ہوتے لیکن سب سے اونچہ تخت کس کا تھا کہتے ہیں میرا تھا محضر اللہ چلیں ابھی دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا سو جیسے کہ برائین عامدیہ میں خدا نے فرمایا میں آدم ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں اور اب محضر اللہ آگے کہتے ہیں میں محمد ہوں یہ مرزے کی کتاب ہے تطیمہ حقیقتل وحی روانی خزائن جلد نمبر بائیس صفحہ پانچ سو اتیس کہتے ہیں دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا نام مجھے نہ دیا جہو کہتے ہیں کہ میں آدم بھی ہوں میں نو بھی ہوں میں ابراہیم میں ہوں حتیٰ کہ میں محمد بھی ہوں معاذ اللہ آگے تھے کہتے ہیں خدا نے اس امت میں اس امت میں سے مسیح محوط بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر کہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو بلد سے ظہر ہوئے ہیں وہ ہرگز نہ دکھا سکتا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق ہے رہا ہے یہ ان کی توہین کر رہا ہے حقیقت لوئی ہے کہتے ہیں اس خدا کی تعریف ہے کہ جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا اس نے شروع میں دعویٰ کیا تھا میں مجدد ہوں میں مہدی ہوں میں مسیح ہوں یہ مسیحوں نے کا دعویٰ کیا اس دور کی اس کی یہ عبارت ہے چلیں یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین اس نے کی سعابہ اکرام کے متعلق کیا کہتا ہے اس میں لکھتا ہے حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا ابن مسعود وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن کریم کا علوم سیکھا اور اس وقت تفاصیل قرآن ابن مسعود سے بہت نہیں جا سکتی بنیاد ابن مسعود اور یہ کم پخت کہتے ہیں وہ معمولی انسان تھا صحابی بھی کہ وہ معمولی تھا آگے دی اب حضرت ابو حریرہ کے بارے میں اجاز عامدی زمیمان اصول مسیح روان خزائن جلد انیس صفحہ ایک ستائیس میں لکھتا ہے جیسے کہ ابو حریرہ جو غبی تھا اور دریایت اچھے نہیں رکھتا تھا مہاد اللہ صحابی رسول کو غبی کہنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی جونا اور میرے میرے صحابہ کو بھی جونا فرمایا صحابی کا نجوم بی ایہی مختدیت تم محتدیت میرے صحابہ ستاروں کی مانند جس اقدا کروگے کامیاب ہو جاؤگے چلیں مولا یہ ایک بات لکھ رہا ہے کہ دے پیشن گوئیوں کے سمجھنے میں قبل اس کے جو پیشن گوئی زہر میں زور میں آوے بعض اوقات نبیوں نے بھی غلطی کھائی ہے ایک بیشن گوئی اس کا بھی زور نہیں ہوا اس کے اندر مہد اللہ انبیاء علیہ السلام نے بسا اوقات غلطی کھائی ہے پھر اگر صحابی نے غلطی کھائی تو کون سی بڑے تعجب کی بات ہے یعنی ایک تیر کے اندر اس نے دو شکار کیے انبیاء علیہ السلام پر بھی اور صحابہ اکرام پر بھی اس نے الزام لگائے اور توہین کی چلیں ہر اہل پہت کی توہین حرد حسین کی توہین کرتا ہے تم نے حسین کو تمام مخلوق سے بہتر سمجھ لیا ہے اور تمام ان لوگوں سے افضل سمجھا ہے جو خدا نے پیدا کیے گویا لوگوں میں وہی ایک آدمی تھا اور اس کو خدا نے پاک کیا اور غیر ناپاک ہیں یعنی یہ حضرت حسین کی توہین کر رہا ہے کہ جو تو ہم اس کے تعریف کرتے ہو تم اس کو آلہ حفظہ سمجھتے ہو کیا یہ ہے کہ صرف وہی پاک ہے اور کوئی پاک نہیں ہے یعنی ان کی توہین مقصود ہے اجازہ آمنی چلیں یہ کسی محدث نے یہ بات نہیں لکھی مرزا غلام کلنے اپنے کتاب میں لکھ رہا ہے زمینہ براہی نے آم دیا حیثہ پنجم روحان خزین جلد اکیس صفحہ کہتا ہے مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ ابو حریرہ فہم قرآن میں ناقص ہیں اور اس کی درائیت پر محدثین کو یہ طرح جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کسی بھی محدث اور مفضل نے اس قسم کی بات نہیں کی اور کر بھی نہیں سکتا صاحبی رسول کے متعلق یہ خبیز آج خود یہ پکواس کر رہا اور لکھ رہا ہے یہ مسلم یہ مسلم عمر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شریح حجت نہیں ہے نہیں ہو سکتی شریح حجت صرف اجماع صحابہ ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے ایسا نہیں ہے کسی ایک صحابی کی رائے آ جائے اور وہ روایہ دن ٹھیک ہو تو وہ قابل تقرید ہوتی ہے آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں زمین امبرائے نے آمدیہ حصہ پنجم اس میں لکھتا ہے معاذ اللہ بعض نادان صحابی جن کو درائیت سے کچھ حصہ نہ تھا یہ صحابہ اکرام کے توہین کرتا جا رہا ہے آگے چلیں اہلِ بیت والا نہیں اہلِ بیت والا چلیں نہیں اچھا حدیث مبارکہ کی توہین کہہ جائے تائجی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں سمجھا یہ بات تائجی طور پر ان اہادیث کو ہم پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں اور میری وحی اپنی وحی کے مطالعے کہہ رہے ہیں اس کے معارض نہیں ہیں حالانکہ اس کی ساری گفت کوئی ساری تعریف قرآن کریم کی خلاف ہے کہ نہیں اور میری اور دوسری حدیثوں کو ہم مردی کی طرح پھینک دیتے ہیں مہاد اللہ نبی علیہ السلام کی آدھی سے مبارکہ کی تو ہی کر رہے کہ نہیں اجاز عام زمین میں نزول المسیح آگے چھلیں کہتا ہے اور جو شخص حاکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے زخیروں میں حدیثوں کے زخیرہ حدیثوں کے زخیروں میں سے اور امبار میں سے جس کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس دھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے یہ کہتا ہے کہ حدیث کو قبول کرنا رد کرنا یہ میرے اختیار میں اللہ نے مجھے یہ اختیار دی ہے اللہ سے علم پا کر میں حدیث کو قبول بھی کر سکتا ہوں رد بھی کر سکتا ہوں آگے چلیں اور کوئی جائز کیوں جائز نہیں کہ انہوں نے آمدن ساون بعض حدیث کی تبلیغ میں خطا کی آگے چلیں قرآن شریف کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا عیسی علی السلام کے اور حدیث یہ کہے کہ فوت نہیں ہوا تو ایسی حدیث مردود اور نا قابل احتوار ہوگی حالانکہ قرآن کہتا ہے وما قتلو وما سلبو عیسی علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے شوری پر نہیں لٹکا گئے بلکہ آسمان پر زندہ ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّا عیسی وفات کا اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسی حدیثیں جس میں عیسی علیہ السلام کی وفات کا نہیں حیات کا ذکر ہے وہ مردود اور نا قابل اعتبار احمد اللہ ہم نے اس سے لیے ہے کہ وہ حیون و قیوم اور وعد لا شریک ہے اور تم مردو سے روایت کرتے ہو میں خدا کی کنار عاطفت میں پروش پا رہا ہوں اور ہر ایک میدان میں مدد دیا جاتا ہوں کہتے تو مردو اور دن سے لیتے ہو میں تو برعراز اللہ سے لے رہا ہوں یعنی وہی کا اعلان کرتا ہے جو وہی کا دعویٰ کرے وہ مرزا کادنی اپنی وہی کہی نام ہے دیکھیں جو نبی جس قوم میں جاتا ہے اس نبی پر اس قوم کی زبان کے مطابق وہی آتی ہے نبی سن سکرت ہے نبی عربی تو مرزا غلام قادنی بھی اس اصول کو تسلیم کرتا ہے اپنی کتاب میں اس نے اس کو تسلیم کیا مگر جب کہتا ہے مجھ پر یہ وحی آئی یہ وحی آئی پھر اس کو آپ دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ اپنی وحی کہینے میں خود ہی جھوٹا ہے یہ بالکل غیر معقول اور بےہود عمر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو سمن بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیم مال آئی اتاک ہے اور ایسے الہام سے فیضہ کیا کیا ہو جو انسانی سمن سے بالاتر ہے چلیں زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہام مجھے ان زمانوں میں بھی ہوتے ہیں جنسے مجھے کچھ بھی واقعت نہیں جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی خود کہہ رہا ہے بد بخت کہیں پہلے کیا کہا اب کیا کہہ رہے نزول مسی روان خزین جلد مٹھارا چلیں یہ انگلیش آپ خود پڑھ لیں مجھے انگلیش نہیں آتی یہ مرزے کی وہی ہے پڑھ سکتا ہے کہتے دیسی کٹی بھلا تھی بانک نبی پنجابی عربی نبی پنجابی وہی انگلیش میں اور بہت بہت کچھ سمجھتے بھی نہیں خود کہہ رہا نا سمجھتے بھی جو خود خبیص سمجھتا خود نہیں کون کو کیا سمجھائے گا آگے جی آپ خود پڑھیں آئی ایم بھائی عیسی آگے جی آئی لیو اترک عاشق مزاج تھا کہتے ہیں محمدی بیگم اس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا بڑا واقعہ ہے نکاح نہیں ہوا کہتے ہیں چلو اس کا خاند مر جائے گا پھر میرے پاس آئے گی لیکن کم بخت بہت منت سمائل کرتا محمدی محمدی بیگم کے والدین نے کسی اور جگہ نکاح کر دیا پھر کہا وہ مر جگہ پھر ہمارے پاس آئے گی یہ خود پہلے مر گیا وہ بعد میں مرے وہ انیس سو سنتاری تک زندہ رہے یہ انیس سو آٹھ میں بد بخت مر گیا تو کہتے ہیں آئی لیو چلیں آگے چلیں آئی اب یہ آپ نے دیکھا کتنے مرز غلام کہنے کفیات آپ کے سامنے آئے تو آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس انداز سے شاید دیکھا ہوگا ہم وہ کتابیں جو ہمارے بزرگ بق سے بھار کر کے لمبے لمبے سفر کرتے تھے پیتر سفر کرتے تھے سینگل چلاتے تھے اور دور در جا کر کہ کفر کو بیان کرتے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا یہ تکنولوجی آئی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم آپ کے پاس بڑی آسانے کے ساتھ یہ آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور ہم پیش کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مرز غلام کفر کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کی تردید کرنے کی بھی ہمیں توفیق اطاف فرمائے یہ نہیں ہم کہیں جو جہاں کی لگا رہے ہیں دو نہ اگر کوئی میری ذات پر حملہ کرتے میں برداشت نہیں کرتا جو میرے محمد عربی پر حملہ کر رہے ہیں ہم اس کو پرداشت نہ کرے مرز غلام قادی نے کہا تھا آخری بات کہا تھا میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں آپ بتائیں کہاں مرہ تھا کیوں شرماتے ہو قادیانی لکھتے ہوئے نہیں شرماتے پوری قیفت کو لکھتے ہیں کہ مرز غلام قادیانی ایسا مرا ایسا مرا پہلے دست آیا پھر کہاں اسی کے لکھ پھوکر مر گیا سیرد المہدی کا ہوارہ ہے جو مرز غلام قادیانی بیٹے نے لکھی ہے اور اپنی ماں سے سب نکل کر لکھتا ہے اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں آئی ان کی اولاد اور بیوی کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی بتاتے ہوئے شرم ہی آپ کے شرم آ رہے ہیں کہو مرز کہاں مرآ ہنچے واسے ہنچے واسے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جتنے مرز غلام قادیانی سے نفرت کروگے اتنا ہمارے دل میں نبیل اسلام کی محبت مجزن ہوگی آخری بات ارز کرتا ہوں پسلے دو تین ہفتے میرے ہاتھ پر دو قادیانی اسلام قبول کیا ایک مرد ایک عورت عورت کے ساتھ تو کافی سا گفتگو ہوتی رہی ہمارے دوست ان کے ذریعے سے تو بعد میں جب وہ لا جواب ہوئی تو چڑھاب نگر سے قادیانی کو ساتھ لے کر آئی اس کا قزن تھا تو کہنے نوجوانیں بتتمیزی کر لی میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ تقریباً چھٹی مردبہ میرے پاس آئی ہیں چھ سات مردبہ آئی ہیں کبھی میں نے بتتمیزی کی ہے کبھی میں نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے جس کو آپ تکلیف ہوئی ہو میں نے جو بات کی ہے مرزہ غلام قدی کی کتاب اسے باتیں کی اور میں نے ثابت کیا کہ مرزہ غلام قدی جھوٹا تھا اس نے آج پہلی محفل میں آ کر مجھ غریب درویش کے ساتھ بتتمیزی کر دیا سکتا میں اپنے زبان نہیں کھولتا کہ مرزہ غلام قدی کیا تھا آپ کی نسوانی کیفیت اور حیثیت مجھے منع کرتی ہے کہ خاتون کے سامنے مرزہ غلام قدی کردار کو بیان کروں تو اس بچی نے کہا کہ مول صاحب آج میں عظم لے کر کیا آئی ہوں پکا میں ارادہ کر لی آج میں نے کہ انشاءاللہ عزیز چند ایک سوال رکھوں گی جب ان کا جواب مجھے آپ لے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گی آپ نے اتنی جو باتیں کی ہیں میں اس سے اتفاق کر دی ہوں مرزہ غلام قدی کہ اگر ہم کرکٹر اور کردار کو بیان کریں تو مجھے شرم آتا ہے آپ بیان کریں میں نے کہا آپ خاتون ہیں مجھے حیات یا میں کیا کہوں نہیں کوئی ایسی بات نہ مجبور کریں میں کتاب یا دوں آپ پڑھ لیں یعنی آپ بتائیں ہمیں یقین ہے میں نے کہا مرزہ غلام قدی کا ایک مرید ہے اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مرزہ غلام قدی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے طاقت رجولیت کا اظہار کیا اللہ نے مجھ سے طاقت رجولیت کا اظہار کہنی ہم بستری کی تو میں نے کہا تمہارا مرزہ جس کو تم نبی مانتے ہو بدبخت وہ تو مجھے بنجابی میں کہہ دیا تھا اس کو وہ تو مفول تھا وہ تو مفول تھا تو کہتے ہیں حوالہ ہے میں نے حوالہ نکالا بجے اس بچی کو دینے کے اس میں نے کہا خدا کے بند تمہاری کتاب ہے مرزہ صاحب کی بات کو جس کو تم حدیث کہتے ہو یہ وہ ہیں مرزہ صاحب کے خاص مرید ہے اس کو یہ بتا رہا کہ میں یہ کام کرواتا ہوں اس لئے پڑھو اس کو خیر کتاب رکھ میں چلا گیا گھر سے آواز آئی کے بھی چیل تیار ہوگی میں چیل جی واپس آیا تو وہ آپس میں ہنس رہے ہیں جو دو تین ساتھی مرتبلی ساتھی تھے وہ ان کو لے کر کے آئے تھے وہ بھی اور وہ لڑکا بھی لڑکی بھی ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مرزہ صاحب ایسے تھا بڑا خبیص تھا خیر بچے نے اسلام قبول کر لیا میں نے کہ اس نے کہ لکھر کر دو میں نے کہ میں جب اسلام قبول کرتا ہے تو ہم تاری لیتے ہیں صبح کچھری میں آنا تو پھر میں تاری لوں گا اسلام لوں گا اس کے بعد میں لکھر کے دوں گا چراجے فضرمان خان نیازی اٹوکیٹ ان کے پاس گئے مجھ سے پہلے وہ پہنچ گئے وہاں گئے تو اب وہ کہے ہمارا نبی ایسا کہ مرزا کہ نبی مرزا کہ نبی کی طرف ہی نسبت نہ کرو نبی کی طرف ہی نسبت نہ کرو بارال الحمدللہ وہ نوجوان بھی مسلمان ہوا اللہ کا فضل و کرم ہے بیس خاندان سے زیادہ بیس افراد سے زیادہ مجھ پر میرے ہاتھ پر قادر انہیں اسلام قبول کیا ہے محترم جناب تہر منصور صاحب بہت کام کر رہے ہیں قادر انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا شمس الدین جو میڈیا پر بہت زیادہ آ رہا ہے یہ ہمارے مولان محمد اسم شجب صاحب جو کل یہاں تشریف اللہ بیان کیا تھا ان کی ہاتھ پر اسلام قبول کیا محترم دوستو ہمارا مقصد دعویٰ تو تبلیغ ہے قادیان کو ان کا چہرہ دکھا کر کے ان کا عینہ دکھا کر کے ہم ان کو مسلمان کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے نہیں اللہ کا فضل ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے قادیان جھوٹے ایسا ہے کہ نہیں ان کا نبی جھوٹا کہ نہیں ان کا مذہب جھوٹا کہ نہیں لیکن اس کے باوجود ہر قادیان میرے مسلمان بھائیو کل میں نے ہاتھ جھوڑتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے ان کی عورت ہے ان کا مرد ہے ان کا بچہ ہے ان کا بڑا ہے انہ کا جوان ہے ان کا ملا� September ہے ان کا تاجر ہے ان کا شہریے ان کا دیاتی ہے بچوں کی تنظیم الاق ہے جوان کی تنظیم الاق ہے بڑوں کی تنظیم ملاغ ہے ملاجم کی تنظیم الاق ہے ہر قادیان اپنے آمد کے دس فیصد مہانہ بارہ چندے اپنے چمالت کو جمع کراتا ہے آپ بتائیں آپ کے اس محلے میں کتنے قادیاں نہیں ہے ہوگا ایک ادھا نا ہے ایک ادھا ہوگا لیکن ہمارے اس محلے سے قادی نے وہ کتنا سپورٹ دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم کتنا قادی نے کو مضبوط کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے قادی نے ہم سے کاروبار کرتے ہیں ہم ان کی شیزان کو بیچتے ہیں ان کی ذیکہ گھی کو بیچتے ہیں ان کی مشموم کی مسنوعات کو بیچتے ہیں جو ہم ان کو کروڑوں عربوں کا منافع دیتے ہیں اور ایک خبیص ہم سے کما کر ہمارے نبی کے خلاف اصطبال کرتے ہیں اس لئے دیوبندی بریل ویالدیز شیعہ سنی سب کا فتوہ ہے کہ قادی نے اسے کاروبار کرنا ناجیز اور حرام ہے یہودیوں سے کاروبار کر سکتے ہیں نہ کریں کر سکتے ہیں کیوں یہودی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے ہمیں مسلمان کہتا ہے عیسائی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے ہمیں مسلمان کہتا ہے ہندو سکھ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے ہمیں مسلمان کہتا ہے مگر قادی نہیں ایسے بدبخت ہیں ہمیں کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم سے کاروبار کر کے ہمارے نبی ہمارے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کل میں نے یہ بات کی تھی کہ ناموس رسالت کا تعافظ کرنا تبلیغ جہاد نماز ہر نیکی سے بڑی نیکی ناموس رسالت کا تعافظ ہے گستاخ رسول کا تعاقب ہے ہم اس سے محروم نہ رہیں کیا خیال کام کروگے آپ نے سن لیا لیکن آپ کے گھر والے سارے محروم ہیں ہیں کہ نہیں ہیں ان کا حق ہم پر نہیں ہے ان کو کون سمجھائے گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسئل میں بیٹھا ہوں ہمارا تو یہ کام ہے ہمارے پاس شکور اور کالر کی بچیوں اور بچے کسرت سے آتے ہیں والدین روتے اور چیختے ہیں مسلمان ہمارا بچہ قادر لڑکی کے ساتھ دوستی لگائی اور وہ قادر نہیں ہو گیا ہماری بچی کو قادر نے برغرا کے لے کر کیا تو ہم ان سے کہتے ہیں جناب اب ہم کیا کریں کچھ سمجھائیں ہم نے کہا خدا کے بندے آپ نے سمجھائے نہیں تھا اب ان کے تل دماغ مجھے بیٹھ کے نکلے گا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہمارا لٹیٹر فری تقسیم ہوتا ہے ہم اس کے پیسہ ہی لیتے ہیں آپ سے درخواست کروں گا یہ جو ہم نے بائیکارٹ والا پمفلٹ شاہ کی ہے سارے لکھر کے جائیں گھروں میں رکھیں جب بزار میں جائیں تو اس کو ایک نظر دیکھیں اور ان مصنوعات کو نہ خریدیں یہ وعدہ کرتے ہیں میرے لیے نہ اللہ کے رسول کے لیے اور دوسری بات کہ ہمارا لٹیٹر فری تقسیم ہوتا ہے مگر ہم کچھ کتابیں جو بالکل معمولی سی قیمت پر جتنا اس پر لاگت ہوتی ہے تھوڑا سا اس پر اخراجات رکھ کر کے آنے جانے کا خرچہ رکھ لیتے ہیں ایک دو پیسے اوپر بھی رکھ لیتے ہیں کیوں جھوٹ بولیں جو کتاب آپ کو مارکیٹ میں دو سو تین سو چار سوکھ ملے گی آپ وہ کتاب ہم سے ڈیٹھ دو سوکھیں لیں گے اور جب پڑھیں گے آپ کا ایمان بچے گا اور آپ کا ایمان نہیں آپ کے خاندان محول بھی بچے گا ایک گھر میں ہمارا رسالہ جاتا تھا وہ بچی سکول پڑھنے کے لیے گئی ایک قادیانی خاتون سکول ٹیچر تھی وہ مسلمانوں کو ورگلا رہی تھی مرزا صاحب مرزا صاحب ایک بچی نے کہا بیٹھے ایک بچی نے کہا کہ ہمارا مرزا صاحب ایک اپنا ٹیچر نے کہا مرزا صاحب یہ کہتے ہیں تو فوراں اس بچی نے کہا وہ مرزا صاحب جو لیٹن میں مر گئے تھے بس یہ کہنا تھا وہ خاتون کراس چھوڑ کے چلی گئی بعد پتہ چلا کہ پوری کلاس کو مرزایت کے تبلیغ کر رہی تھی اب ایک بچی نے پانچوی کلاس کی بچی نے کنہ اس کی عمر ہوگی اس بچی نے اس پوری کلاس کے ایمان کو بچایا پوچھا کہ تُو نے ایک ایسے کہا اس لیے کہا ہمارے گھر میں ایک رسالہ آیا تھا اس کو ہم نے پڑھا ہمارے ابا نے پڑھایا والدین نے پڑھایا ہم گھر میں وہ پڑھتے ہیں اس لئے ہمیں پتا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کیا توقع رکھوں آپ وہ کتابیں لیں گے کہ نہیں لیں گے جی وہ کتابیں آپ یہاں آتی ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ڈیرڈ سو کے کتاب ہے وہ لیں اور ایک کتاب تذکر مجاہدین خطب نبوت اور کاجنوں کے حیرت انگیز عبرتناک انگیز واقعات ہیں وہ آپ ضرور پڑھیں تو میں امید رکھتا ہوں یہ کتاب دو دو سو روپے کی ہے اور وہ کتاب ڈیرڈ سو روپے کی ہے وہ آپ لیں یہ صرف چار ہیں وہ شاید زیادہ ہیں اسلام اور قادرین کے تقابلی مطالعہ یہ بہت اہم کتاب ہے کہ آپ کو اتنی کام آئے گی اتنے آپ کو گرم میں افیدہ دے گی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے جو کہا سنا جو عظم کیا اللہ ہم سب کو اس پر حمل کرنے کی توفیق دا فرمائے اب ایک ایک درخواست آپ سے آخری وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی دکانوں پر بہت کچھ لگاتے ہیں اور جو کمپنی والے ہیں وہ آتے ہیں کتنا گندی تصویر لگا کے چلے جاتے ہیں ان تصویروں کی وجہ سے ہماری دکانوں پر لانت برستی ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک چھوٹا سا کتبہ ایک سور بیگا بنے گا فلیکس جیسے وہ ہے دو بیٹین کا اس پر لکھائیں فرما گئے حادی لانبی عبادی تیچھے لکھیں خط بن ابوہ زندہ آباد خط بن ابوہ زندہ آباد خط بن ابوہ زندہ آباد جو بھی آئے گا اس کے زبان پر یہ جملہ دیکھے گا اور پڑھے گا آپ کے دکان میں برکتے آئیں گی اور انشاءاللہ یہ کل بروزے قیامت نبی علیہ السلام کی شفاعت کا باعث بنے گا آپ ایسے کریں گے کی نہیں کریں گے ایک سور روپے کے میرے خواہ بنتی ہے آپ مولانا صاحب تک کریں ہم انہیں کو ڈیزائن دے دیں گے یا آپ کو چھپا یا ہم چھپا کے آپ کو دے دیں گے لیکن پیسے آپ ان کو ایک سور روپیا فی اپنا تختی وہ جو فلکس ہوگی وہ آپ جمع کرائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا پرمائے اب آزان ہوتی ہے آزان کے بعد نماز ہوگی